ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے منگل سترہ مارس سال دوہزار بیس کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہمیرہ بلوت حاضر خدمت ہوں نیوز بلٹن میں شامل چند اہم خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہے کیج کے علاقے توپ میراواد میں پاکستانی فورسز اور بلوت سرمچاروں کے درمیان جٹ اپ ہوئی ہے جس کے ذمہ داری بیل ایف نے قول کی ہے آواران سے دو روز کب کابز پاکستانی فوج کی ہاتھ و لابدہ خاتون کو شدید زخمی حالات میں اس کے کر کے سامنے پھینک دیا گیا عالمی سطح پر کرونا وائرس کی تواکاریاں جاری کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو اور متسلیم کی تعداد ایک لاکھ ترپن ہزار سے تجاوز کر گئی یہ تھی چند سرخیاں آئیے بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارے میں بلوچ سے سنتے ہیں اتوار کی رات کیج کے علاقے تمپ میراباد کے مقام پر مسلح افراد اور پاکستانی فوج کی مابین جھڑپ ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق حملے کے وقت فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ دیر تک جاری رہا مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں قابض فوج کو جانی نقصان کا سامنا رہا ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی رات ساڑھے نو بجے کے وقت کیج کے علاقے تمپ میراباد میں سرمچاروں کی گشتی ٹیم کا قابض پاکستانی فوج کے گشتی ٹیم سے سامنا ہوا جس کے بعد بلوچ سرمچاروں اور قابض فوج کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی گوہرم بلوچ کے مطابق اس جھڑپ میں تمام سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچایا جھڑپ کے بعد حواس باختہ ہو کر قابض فوجیوں نے چاروں طرف گولے برسائے لیکن عام آبادی اس سے محفوظ رہے قابض پاکستانی فوج نے اتوار کے روز آوران کے علاقے زیارت ڈن میں آپریشن کر کے خاتون بی بی رزیہ زوجہ سخیدات کو حراست بعد اپنے ساتھ آرمی کیمپ لے گئے تھے دوران آپریشن ان کے گھروں میں موجود تمام اشیاء کو لوٹنے کے بعد تھوڑ پھوڑ کیا تھا مقامی ذرائع کے مطابق پیر کو بی بی رزیہ کو شدید زخمی اور نی مردحالت میں ان کے گھر کے سامنے پاکستانی فوجی اہلکار پھینکے گئے ہیں جس پر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا ہے کوئٹا میں سریا بروڈ پر واقعی نادرہ آفس کے سامنے ایک دستی بم رکھا ملا ہے اطلاع ملنے پر بم ڈسپوزل اسکارڈ نے آس پاس کے علاقوں کو سیل کر کے دستی بم کو موقع پر ناکارہ بنا دیا ہے اور سریا بروڈ کو آمدرفت کے لیے کھول دیا گیا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے ایک علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی کمیٹی کی ایک خالی نشست پر غفار ساسولی کو رکن مرکزی کمیٹی منتخب کیا گیا ہے خلیل بلوچ کے مطابق غفار ساسولی بی این ایم کے مرکزی لیبر اور کاشتکار سیکریٹری بھی رہ چکی ہیں انہوں نے ہمیشہ پارٹی اصولوں کی پاسداری کی ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پارٹی پروگرام اور پارٹی مشن کی کامیابی کے لیے نمائی خدمات انجام دی ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل ایڈوکیٹ رہیم بلوچ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ پاکستان تمام بلوچ تنظیموں کے ساتھ ایک ہی جابرانہ پالیسی کے تحت برتاؤ کرتا ہے بلا لحاظ اس بات کے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کا طرز جد جہد کیا ہے رہیم بلوچ کا کہنا تھا کہ بی ایس سو آزاد جیسے ایک پرامن جمہوری تلبہ تنظیم پر پابندی پاکستان کے انہی ظالمانہ پالیسیوں کا مظہر ہے بلوچستان کے ایران سے متصل سرحد علاقے پنجگور سے سفر کر کے سبی پہنچنے والے ایک خاندان کو ظلہ انتظامیہ اور محکمہ صحت کے اہلکاروں نے حفاظتی تدابیر کے تحت حراست میں لیا ہے مذکور افراد کو کرونا وائرس کے شبے میں آئیزلیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا جہاں محکمہ صحت کی جانب سے سکریننگ کا عمل جاری ہے بلوچستان حکومت نے کوئٹا کے کرنٹینہ سینٹر میں ڈیوٹی سر انجام نہ دینے والے تیرہ ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارش کر دی ہے واضح رہے گزشتہ دنوں بلوچستان کے تیرہ ڈاکٹروں نے کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی میں کرونا وائرس کے مشتبہ افراد کے لیے قائم کرنٹینہ سینٹر میں ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا تھا محکمہ صحت نے اپنے مراسلے میں سفارش کی ہے کہ بیڈ ایکٹ کے تحت چار لیڈی اور نو میل ڈاکٹروں کو شوقاز جاری کیے جائیں ڈیرہ مراد جمالی سٹی کے وارڈ نمبر گیارہ سے چار بہن بھائیوں کے اغوا کا واقعہ پیش آیا ہے نصیر عباد پولیس نے واقعہ کا نوٹس لے کر معصوم بچوں کی بازیابی کے لیے پولیس کی ٹیم تشکیل دے دی ہے اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز مسلح اغواکار گھر میں داخل ہو کر پہلے میری بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا پھر انہیں ایک کمرے میں بند کر کے چار بچوں جن کے عمرے تین سے آٹھ سال کے درمیان ہے کو اغوا کر لیا اغواکاروں کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ ان کا تعلق لڑکانہ سندھ سے ہے قلات میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون کو قتل کر دیا ہے پولیس درائے کے مطابق قلات کیلی میکرو عزیز آباد میں ایک بیوہ خاتون کو رات گئے ان کے اپنے گھر میں گلہ گھونٹ کر قتل کر دیا گیا یاد رہے تین روز قبل مذکور خاتون کے شوہر کو بھی نامعلوم افراد نے کمرے کو آگ لگا کر قتل کر دیا تھا مچ میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو کانکن ہلاک ہو گئے ہیں لیویز حکام کے مطابق اطوار کو مچ کے علاقے میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے دو مزدور کان میں پھنس گئے جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا اور اطوار کی شام کو دونوں کانکنوں کی لاشے کان سے نکال لی گئی لس بیلا میں شاہ نورانی سے کراچی واپس جانے والے زہرین کی بس الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں خاتون اور ایک بچہ سمیت پانچ افراد حلاق بیس سے زائد سخمی ہو گئے ریسکی اوزرائے کے مطابق اطوار کی شام کو شاہ نورانی سے واپس کراچی جانے والے زہرین کی بس ویراپ کے قریب الٹ گئی ہزارہ ڈیمکریٹک پارٹی نے ایک بیان میں وزیرالہ سیکرٹری بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ پلیس اور واسا کے تاثبانہ عوام دشمن اور نفرت انگیز نوٹفیکیشنز کی انکوائری کریں کہ ان میں کونسی قوتیں ملوث تھی جنہوں نے ہزارہ ملازمین کو جبری رخصتی اور انہیں چند دفاتر اور مخصوص علاقوں میں محدود رکھنے کی سازش کی تھی بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے مرز کا بہانہ بنا کر جس قسم کے آرڈر جاری کیے گئے اس کی وجہ سے عام شہریوں کے درمیان قومی نسلی اور لسانی تفرقی پیدا کرنے کا تاثر قائم ہوا ہے زیارت میں ایک قبائلی جھگڑے کی تصفیر سے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما اور پشتن قومی جرگے کی کنوینئر نواب ایاز خان جوگی زہی نے کہا ہے کہ پشتن قوم کو ترقی اور خوشحالی کی رہا پر گامزنگ کرنے کے لیے قبائلی تنازات کا خاتمہ کرنا ہوگا جب تک ہم تنازات میں الجے ہوئے ہیں ہم نے ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو اچھے تعلیم جیسے زیور سے آراستہ کریں گے پشتنوں کو اس وقت دو جنگ مسلط ہیں ایک قبائلی طور پر ہے اور ایک غیروں کی طرف سے ہے ایسے حالات میں پشتنوں کو اتحاد اور اتفاق کا مظہرہ کرنا ہوگا سابق وزیراعظم پاکستان زفراللہ جمالی نے کہا ہے کہ صوبوں کو توڑ کر سندھ اور بلوچستان میں بھی نئے صوبے بنائی جائیں ایک نیجی ٹی وی کی پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے زفراللہ جمالی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کو دارالخلافہ بنا کر غلطی کی گئی کراچی کو ملک کا دارالخلافہ بنانا ہوگا زفراللہ جمالی کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو برباد کرنے کے لیے ون یونٹ بنایا گیا مستقبل میں دونوں پنجاب اکٹھے ہو جائیں گی رکن صوبہ اسیمبلی حاجی زابد علی ریکی نے کہا ہے کہ موجودہ صوبہ حکومت واشق کے عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسی سلوک کر رہا ہے کابینا میں شامل وزراء کی حلقوں کے لیے عربوں کا فنڈز جاری کرنا اور واشق کے لاچار عوام کے لیے صرف پندرہ کروڑ دینا ناانصافی اور ظلم کے مترادف ہیں ان لاچار اور بیبس عوام کے حقوق کے لیے میں نے بلوچستان ہائی گوٹ میں کیس دائر کی ہے انیس مارچ کو آپ لوگوں کے حقوق کے خاطر جام کو عدالت کے کٹہرے میں لاکھڑا کروں گا اور اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ کیبر پکتونکوا کے ظلہ ٹانگ میں نامعلوم اپرات کی پائرنگ سے امن کمیٹی کے دو اہلکار علاق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق پائرنگ کا واقعہ ٹانگ شہر میں پیش آیا علاق اپرات کی شناک شاہ عالم اور مخان شاہ کے نام سے ائی ہے لوائیکین نے لاشوں سمیت ٹریپک چوک پر قاتلوں کے گرپتاری کے لیے احتجاج کیا ہے سندھ کے ظلہ سکر کے علاقے میراب پر میں قتل ہونے والے صحافی عزیز میمن کی عدالتی حکم پر قبر کشائی کی گئی ہے عدالتی حکم پر سینئر ڈاکٹروں ورسہ اور تحقیقاتی ٹیم کی موجودگوی میں مقتول صحافی کی قبر کشائی کر کے ڈاکٹروں نے مقتول کے جسم کے مختلف اسوں کے نمونے آصل کیے جے آئی ٹی کے مطابق قبر کشائی کے بعد مقتول کا ایک سرے اور پوسٹ مارٹم کیا گیا ڈاکٹروں نے جو نمونے آصل کیے ان کو دوبارہ کیمیکل لیب سے ٹیسٹ کرایا جائے گا بندوبستے پاکستان سندھ میں کرونا وائرس کے مزید کیس سامنے آنے کے بعد اس مرض میں مقتولہ شہریوں کی تعداد ایک سو چھے تک پہنچ گئی ہے جبکہ وزیرعالہ سندھ نے مزید کیسز بڑھنے کا کچھا ظاہر کر دیا ہے سندھ حکومت ذرائع کے مطابق سندھ میں کرونا وائرس سے مزید بارہ اپراد متاثر ہو چکے ہیں جہاں تپتان سے سکر آنے والے گیارہ ظاہرین میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کراچی سے بھی کرونا وائرس کا ایک کیس رپورٹ کیا گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے کاروباری اپتے کا آگاز بھی مندی سے ہوا ہے اور کچھ ہی دیر میں سو انڈیکس ایک ہزار چھ سو اکاون پوائنٹس گرنے سے کاروبار کو روک دیا گیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق پیر کو جب کاروباری اپتے کا آگاز ہوا تو مارکیٹ میں مندی کا رجان دیکھا گیا اور کے ایس ای سو انڈیکس ایک ہزار چھ سو اکاون پوائنٹس گر کر چونتیس ہزار چار سو نو پوائنٹس پر پہنچ گیا اسی طرح کے ایس ای تیس انڈیکس میں بھی پانچ پوائنٹ رپن پیسد تک کی کمی دیکھنے میں آئی جس کے بعد دس بچ کر تیرہ منٹ پر کاروبار کو روک دیا گیا اپگانستان کے وزارت سیحت عامہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اپگانستان میں کرونا وائرس کے پانچ نئے کیسز ریکارٹ کیے گئے ہیں جس سے ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر اکیس ہو گئی ہے ترجمان واحد میار نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ مشرقی لوگر مغربی ارات اور بادگیس صوبوں میں کرونا وائرس کے پانچ مزید کیسز کی تزدیک ہوئی ہے دوسری طرف تالبان کا کہنا ہے کہ اپگانستان میں چالیس ہزار قیدیوں کو کرونا وائرس سے کترات لائق ہیں اس لیے تالبان قیدیوں کو پوری ریا کیا جائے تالبان نے صحت اور حقوق کے لیے عالمی تنظیموں سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپگانستان میں جیلوں کی آلت پر سنجیدگی سے گور کریں کرونا وائرس سے دنیا بر میں متاثرین کی تعداد ایک لاکھ ترپن آزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے اٹلی اور ایران پر باری ثابت ہوئے ہیں جہاں بالترتیب تین سو ارسٹھ اور ایک سو تیرہ اپراد لکمہ اجل بن گئے ہیں اور اٹلی میں مریضوں کی تعداد پچیس آزار تک پہنچ چکی ہے جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک آزار آٹھ سو نو ہو گئی ہے دوسری طرح پیران میں مریضوں کی تعداد چودہ آزار سے تجاوز کر گئی ہے اسپین میں کرونا وائرس کے کیسوں میں ایک دم تیزی آئی ہے جہاں دو آزار نئے مریضوں کے انکشاپ کے بعد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے مجموعی طور پر پوری دنیا میں کرونا سے علاق ہونے والے اپراد کی تعداد چھ آزار کے قریب پہنچ گئی ہے کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ قیال کے لیے سارک ممالک کی ایک ویڈیو کانفرنس منقت کی گئی کانفرنس میں بارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سارک ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ کوشش پر زور دیا اور ابتدا میں دس ملین امریکی ڈالر کا امرجنسی پنڈ قائم کرنے کی وقالت کی وزیر آزم نرندر موڈی نے سارک ممالک کے قائدین اور نمائندوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی تاکہ کرونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کی جا سکے سعودی عرب کے وزارت سیحت نے عالمی ادارہ سیحت کی طرف سے مرتب کردہ شپارشات اور کرونا وائرس سے شہریوں کے جانوں کے تحفظ اس کے حوالے سے اقدامات کی روشنی میں سعودی عرب میں تمام سرکاری دفاتر میں اگلے سولہ دن تک ملازمین کو آزری سے روک دیا ہے حکومت نے عارضی طور پر تعلیمی اداروں کو پاصلاتی تعلیم کا طریقہ کار اکتیار کرنے کی ادایت کی ہے البتہ محکمہ سیحت قومی سلامتی مسلح افواج اور سائبر سیکورٹی جیسے اہم اور احساس محکموں کے ملازمین بدستور اپنے دفاتر میں کام کریں گے ایک باثر سابق چینی پراپارٹی و اگزیکٹیب جنہوں نے چینی صدر شی جین پنگ کے گزشتہ ماہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے کی گئی تقریر پر انہیں مسکرہ کہاتا لاپتہ ہو گئے ہیں چین کے حکمران جماعت کومنس پارٹی کے رکن اور سابق سرجاری پراپارٹی ڈیویلپر او یوان ریل اسٹیٹ کے آلہ اگزیکٹیب رین زیگ کیانگ کے تین دوستوں نے ان کی گمشدگی کی تزدیق کی ہے اور کہا ہے کہ ان سے بارہ مارچ سے رابطہ نہیں ہوا ہے اسرائیل کے صدر نے وزیر اعظم بن یامین نیتن یاؤ کے اتیادی بینی گینز کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہوئے ایک سال سے جاری سیاسی ادم استقام کو قتم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کرونا وائرس کے قلاب اقدامات کیے جا سکیں صدارتی دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق صدر ریو این ریو لین پیر کو بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے سربراہ بینی گینز کو حکومت سازی کا کام سوپیں گے تاہم اس کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ سابق پوجی سربراہ بینی گینز کی امایت کرنے والے ارکان پارلمان اتیادی حکومت کے قیام کی شرائط پر رضا مند ہو جائیں گے یہ تیر خلیب وارڈلہ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوں گے اپنے میز بان حمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے